ان پر خرچ نہیں کرتے تھے ان پر خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے صرف مسلمانوں پر ہی خرچ کرتے تھے اپنا مال تو جا کے اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کی آیت مدوسو بہترکم اس کے بعد آپ سلیم نے یہ حکم دیا کہ صدقہ کرو اس آیت کے نازل لینے کے بعد آپ سلیم نے یہ حکم دیا کہ صدقہ کرو ہر اس شخص پر جو تم سے مانگے چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی عدیان کا کیوں نہ ہو اگر وہ تم سے مانگتا ہے تو اس پر خرچ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم بات میں دیا اسی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ لَيْسَ عَلَيْهِ كَهُدَا هُو لوگوں کو ہدایت دینے آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ کی طرف ہے تم مسلمانوں پر بھی خرچ کرو اور جو غیر مسلم ہیں جو بھی مانگے ان پر خرچ کرو بالخصوص انہی آیتوں اور ایسی احادیث سے یہ بات دی معلوم ہی کہ جو غیر مسلم رشتے دار ہیں ان پر بھی بالخصوص خرچ کرنا چاہیے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے اس پر بھی عدر ثواب ملتا ہے غیر مسلموں پر بھی جو رشتے دار ہیں بالخصوص اور جو مانگنے والے ہیں غیر مسلم کیوں اگر ایک ہندو بھی آ کر اگر مانتا ہے اس کو بھی اگر دس روپے دیتے ہیں تو وہی ثواب ملے گا کہ مسلمان کے مانگنے والے کو دیا دونوں میں فرق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوستا ہے اللہ نے کیا کہا دی بڑی پیاری بات بڑا پیارا حصول اللہ نے سمجھا تم جو خرچ کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کسی مدد کر رہے ہو نہیں جو کس تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے وہ اپنے آپ کے لئے خرچتے ہو اب آپ بتا جو شک اپنے آپ کے لئے خرچ کر رہا ہو چاہے وہ کسی ہندو کو خرچ کر رہے کسی غیر مسلم پر خرچ کر رہے یا کسی مسلمان پر خرچ کر رہے پیارا کس کا ہے خود کا ہے اللہ نے کہا تم اپنے آپ پر خرچ کر رہے ہو اپنے آپ کا ہی فائدہ کر رہے ہو اور تم خرچ جو کر رہے ہیں وہ تمہارا مقصد کیا ہے کسی انسان کو خرچ کرنا کسی مسلمان کو خرچ کرنا کسی غیر مسلم کو خرچ کرنا تمہارا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے اللہ کی خوشنودی ہے اللہ کو خوش کرنا تمہارا مقصد ہے اس لئے تم جس پر بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عجر دے گا سواب دے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس لئے خرچ کرنے کے تعلق سے دینی اعتبار سے دھارمی اعتبار سے کوئی تفریق نہ کی جائے بلا کسی تفریق کے انسانوں پر ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے اسلام تو اتنا بہترین اسلام ہے کہ یہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ رواداری محبت اور علفت کا طور طریقہ سکھاتا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسنِ صدوق کرنے کا جانوروں کے ساتھ بھی حسنِ معاملہ کرنے کا کی ٹریننگ دیتا ہے اس کی تربیت دیتا ہے عفض صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت توائف وہ بھی کسی ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کیا ہوا جا رہی تھی کسی راستے پر دیکھا تو ایک کتہ ہاپ رہا ہے پیس کی ویسے شدت ہی گرمی ہے بازوئی کوا ہے مگر پانی بہت اندر چلا گیا ہے اس نے کیا کیا اپنا دوپٹہ نکالا اور اپنے جوتے کو کوئے میں ڈالا پانی نکالا خود بھی پیا اور کتے کو پلا دیا عفض صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اس کے ایک عمل کی ویسے اللہ نے اس کو بخش دیا کتے کے ساتھ رواداری مساوہ انسا پسندی حسنِ سلوک حسنِ معاملات کرنے کی ویسے اللہ تباکتالا ہم پر رحم کرتا ہے ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے یہ اسلام ہے نہ صرف انسانوں کے ساتھ نہ صرف جنوں کے ساتھ بلکہ عام جانوروں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرنے کا اسلام سکھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم جو کچھ خرچ کرنے ہو وہ اپنے آپ کے لئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس لئے تم خرچ کیا کرو وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خُوَئِرٍ تم جو کچھ خرچ کروگے يُوَفَّهِ الْاِكُمْ وہ تمہیں طرح پورا کا پورا لوٹا جائے گا یہ آیت کا ٹکڑا اس بات کا یقین دلا رہا ہے ہمارے ایمان وہ قوضہ علا جوش دیتا ہے کہ ہم جو کچھ خرچ کریں گے وہ ہمیں پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخر میں اگر کوئی شک دس روپے خرچ کرے یہ قین جانی ہے وہ دس روپے آپ کو ضرور ملنے والے اللہ تعالیٰ اس دس روپے کے بدلے آپ کے مال میں برکت دے دے گا کہ وہ دس کے سو روپے کر دے گا اللہ تعالیٰ اس بات پر ساتھ ساتھ عدر و ثواب بھی دے گا ساتھ ساتھ درجات بھی بلند کرے گا ساتھ ساتھ گناہوں کی پخشیز بھی کرے گا یہ تو ہوگا دنیا میں فائدہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرے گا صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں یہ پورا اللہ تعالیٰ واپس لوٹانے والا ہے اس لئے جو لوگ خرچ کرنے سے ہچکچاتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے سے ہچکچاتے ہیں وہ بلکل ہچکچائے نہیں جو کچھ اپنے سے بند پڑے وہ اللہ تعالیٰ میں دے دے بلا ہچکچائے بلا کچھ سوچے سمجھے آپ اللہ تعالیٰ میں خرچ کرو ضرور آپ کو اس کا بدلہ پورا کا پورا ملے گا وما دنفقو من خویر یوفف علیکم یہ یوفف جو لفظ منا ہے نا وفات جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وفا یوفف کے معنی پورا کا پورا وفات کہتے ہیں اس شخص کو جس کو موت آگئی حربی میں دو الفاظ ہیں ایک اور زمنی بات بیان کر رہا اور لفظ یہ وفا آنے کی وجہ سے وفا آئی وفات کا لفظ آنے کی وجہ سے کہ عربی میں دو الفاظ ہیں ایک موت ہے یہ بھی عربی لفظ ہے وفات یہ بھی عربی لفظ ہے ایسا کہ یہ آپ سے معلوم ہوتا ہے دونوں الفاظ کسی انسان کے مرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور قابل اگر باتی ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر آیا وہ اللہ تعالیٰ لفظ موت استعمال نہیں کیا بلکہ وفائی وفی والا لفظ استعمال کیا موت تو موت ہے وفات کا لفظ کہتے ہیں پورا کا پورا اٹھانے کو جس طرح یہاں پر وَمَعَدُوا فِقُرْ